اصل تو حقائق کی دنیا میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو اصول یا جمہوریت یا قانون یا آئین یا ذابطہ یہ ہمارے ملک میں لفظ بولے بہت اچھے انداز میں جاتے ہیں عمل ان پر کبھی بھی نہیں ہوا ہے یہ ہماری تاریخ ہے طلب ہے ٹھیک ہے اس میں پھر اس کے نتیجے میں جیل بھی جانی پڑتی ہے جلاوتنی بھی ہوتی ہے مسائب بھی آتے ہیں لیکن میں نے تو جب سے 1988 سے یہ سیاست دیکھی ہے میں نے تو کمپرومائنز دیکھا ہے میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ ہمیشہ چور رستہ تلاش کیا جاتا ہے کہ کس انداز سے کس طریقے سے کوئی رستہ مل جائے اور اشتدار میں آ جائیں اس میں پی بس پارٹی کو بہرحال حقائق کی دنیا میں یہ بات ہے کہ پی بس پارٹی اس معاملے میں تھوڑا سکی تیچھے ہے باقیوں کی نسبت خان صاحب کو بھی دیکھ لیا اسلامی جمہوریت قیاد سے آج تک باقی چیزیں بھی دیکھتی جس کو بھی یہ یقین ہو کہ باری آ سکتی ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کہ آئین ہے قانون ہے دستور ہے اصول ہے جمہوریت ہے مارشاللہ ہے فوج ہے پھر وہ کہتا ہے بسم اللہ جی زندہ بات بس رستہ صاف ہونا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ایسی جگہ آ کے کھڑے ہیں ہمارا ملک کے ایسی جگہ آ کے کھڑا ہے کہ مسائل بھی مسائل ہیں مسائل ہی مسائل ہیں کوئی جسے کہتے ہیں آپ اگر آج بھی آپ کسی بھی سے بات کر لیں جو معیشت کو سمجھنے والے ہیں معاشرت کو سمجھنے والے ہیں کہ اگر آج بھی صحیح طریقے سے انسان بن جائیں تو تب بھی پتہ نہیں پندرہ سال یا دست سال لگیں گے ہمیں دوبارہ وہاں آنے پہ جہاں آج سے بیس سال پہلے تھے یا دست سال پہلے تھے یہ علمیہ ہے اس پہ کیا کہا جا سکتا ہے بلاور صاحب جو ہیں لازمی بات ہے یہ الیکشن ہے الیکشن میں ساری ہی باتیں کریں گے صحیح صحیح کسی نے یہ تو نہیں کہنا نا کہ میں نے کچھ نہیں کیا الیکشن میں سب سے یہی باتیں کرنی ہیں